سلام علیکم سیف سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر طلبہ کو پولیس ورکنگ بارے اگاہی اور عملی تاجربہ دینے کے لیے پولیس دفاتر میں انٹینشی پرگرام کا آغاز ہو گیا پہلے مرحلے میں لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسیز کے نو طلبہ سینٹرل پولیس آفس میں انٹینشپ کریں گے پہلے بیچ میں قانون ایکنومکس اور سوشل سائنسیز کے مضامین میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ شامل ہیں آئی جی پنجاب انعام غنی نے سی پیو میں منقضہ انٹینشی پرگرام کی افتتاحی تقریم میں طلبہ سے خطاب کیا آئی جی پنجاب انعام غنی نے کہا کہ پولیس فورس کے تشخص میں مصمت تبدیلی کے لیے نوجوان نسل کے ساتھ تعاون اور رابطوں کو بڑھا رہے ہیں چار ہفتے دورانیے پر مشتمل انٹینشپ کے دوران طلبہ مختلف شعبوں کی ورکنگ بارے آگاہی حاصل کریں گے طلبہ انٹینشپ کے اختتام پر سرویس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے اپنے مشاہدات پر مبنی رپورٹ بھی جمع کروائیں گے آئی جی پنجاب انعام غنی کا گجراوالا میں لڑکے سے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کا نوٹس آرپیو گجراوالا سے واقعی رپورٹ طلب گرفتار ملزمان کے خلاف سخت قانونی کا روائی کا ہوگی آئی جی پنجاب شکایت سیل 8787 کا نمبر تبدیل کر دیا گیا ہے شہری اب 1787 پر کال کر سکتے ہیں پولیس سے متعلق کسی بھی قسم کی شکایت ہو تو فورن آئی جی پنجاب شکایت سیل سے رابطہ کریں انویسٹیگیشن پولیس صدر ڈیویجن لاہور پولیس کی کارروائی کانسٹیبل اور تین بچوں کو زخمی کرنے والے ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان اکاش مسیح اور سمیر مسیح نے ذاتی رنجش کی بنا پر کانسٹیبل ساجد مسیح پر فائرنگ کی ملزمان کی فائرنگ سے گلی میں کھیلتے ہوئے بچے یاسر، آصف اور ساحل بھی شدید زخمی ہوئے انچارج انویسٹیگیشن چونگ رانہ عمر دراز نے ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو گرفتار کیا لہاری گیٹ پولیس لاہور کی کارروائی شارعہ عام پر اسلحی کی نمائش کرنے والا ملزم آباد تاریخ گرفتار ناجاز اسلحہ برامت، ایس ایچو لوہاری گیٹ شیخ عمران انوار اور ٹیم نے خفیت طلاب پر فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا دولفن سکارڈ لاہور کا شو آف ویپن اور ناجاز اسلحے کے خلاف کریک ڈاؤن کریک ڈاؤن کے دوران بائیس پسٹلز، سات رائفلز، درجنوں گولیاں اور میکزین برامت دولفن سکارڈ اور پی آر جو نے ناجاز اسلحے کے 29 ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ اسلحے کی نمائش پبلک حراسمنٹ کے زمرے میں آتی ہے اکاڑا تھانا حویلی لکھا پولیس نے چھے رکنی خطرناک ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا ملزمان رات کی تاریخی میں روڈ پر ناکہ لگا کر لوٹ مار کرتے تھے ملزمان کی قبضے سے اسلحہ اور نقدی برامت تھانا کسی سے حافظ آباد پولیس کی کارروائی جالی پیر نے دم کروانے آئی خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا جالی پیر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا مزید تفتیش جاری تھانا منصور آباد فیصل آباد کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈون ملزم ارفان سرور پتنگیں فروغ کرتا گرفتا ملزم سے چار ہزار پتنگیں برامت تھانا منصور آباد میں مقدمہ درج یہ تھی اپتے کی ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری افیشل ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پہ دیں موسیقی